الہی رونقِ اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے عزمتِ قرآن پیدا کر اور بدل دے ایک پل میں جو نظامِ مسجدِ اقصا بدل دے ایک پل میں جو نظامِ مسجدِ اقصا جہاں میں پھر عمر ساتھو کوئی سلطان پیدا کر جہاں میں پھر عمر ساتھو کوئی سلطان پیدا کر آئیے حضرات پروید عالم جزدانی کے بعد آپ کا ذہن میں اس طرف لے چلوں جس کے لئے آپ حضرات نے یہ پنڈال سجایا ہے یعنی بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلوں آپ حضرات کو جہاں زندگی میں گونگوں خوبہیوں سے بھری ہوئی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنے کا موقع ملے اور بیانات اور خطابت کے جو اصول ہیں مثلا علمی مواد لب و لہجہ سنجیدہ و متوازن کہیں کہیں جذباتی نشے و فراد سلاست و روانی اور دلوں کو اپیل کرنے کا انداز الفاظ کا زخیرہ وغیرہ یہ خوبیاں بیق وقت موصوب کی فطابت میں آپ حضرات کو ملیں گی جن کے لئے یہ شیر کہنا بیجا نہ ہوگا کہ بلاغت جھومتی ہے ان کے اندازے تکلم پر بلاغت جھومتی ہے ان کے اندازے تکلم پر لبے اجاز پر ان کے فساحت ناز کرتی ہے میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا الحاد محمد سلیم صاحب قاسمی استاد حدیث مدرسہ جامعہ عربیہ امداد العلوم سے الاتماز کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اس شیر کے ساتھ کہ رخ 커�۔دنیا کے ہوتوں پر کبھی لالی نہیں ہوتی اور میرے آقا نہیں ہوتے تو خوشحالی نہیں ہوتی اور قسم اللہ کی مجھ سے میرا ایمان کہتا ہے نہ ہوتا گمد خضرہ تو ہریالی نہیں ہوتی مائک پر آباد دے رہا ہوں مستاذ محترم حضرت مولانا الحاج محمد سلیم صاحب قاسمی زید پوری سے ونشهد ون لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ون سیدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیه وعلا آله وآصحابه وآزواجه وزریاته وآل بیته وآتباعه وخلفائه الى يوم القیامة وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال الله تعالی وقضا ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدین انسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفز لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحین فانه كان للاوامين غفورا وقال اللہ تعالی يا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین يدنین علیهن من جلابی بهن صدق الله العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم اذا مات الانسان اذا مات الانسان انقطاع منه الا من سلاس صدقه جاریه او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له او كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم سبعة يزلهم اللہ في زله يوم لا زل الا زله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجلان تحابا في الله استمعا عليه وتفرقا عليه ورجل امرات ورجلان تحابا في الله استمعا عليه وتفرقا عليه وزکر ورجل زکر اللہ خاليا ففازت ایناه الى آخر الحديث او كما قال عليه الصلاة والسلام بھئی اماری وزارش ہے منتظمینی جلسہ سے کہ وہ بچوں کا شور ذرا کم کرائیں ان کو تھوڑی تعطیب دیں اور ان کو تنبی کریں کہ خاموش رہیں دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو پیسے کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں تو اس سے انشاءاللہ بچے پیسے چلے جائیں گے تو شور خود بخود ختم ہو جائے گا جب اپنے بستر سے اٹھ کے آئے ہو تو پھر تھوڑا نزدیک آؤ سامنے آ کر کے بیٹو جو بات کہیں جائے وہ بات پوری سنیں تو سمجھ میں آئے ورنہ آم طور پر صبح آدمی یہ بات کہتا ہے کہ میں رات میں کھا کھا کہا گوا کچھ ہماری سمجھن میں نہیں آوا کہ کھا سمجھ میں آوا آدھی سنت ہو آدھی نہیں سنت ہو کوئی ادھا گھوم رہا کوئی ادھا ڈھال رہا کوئی ہوا بیٹھا کوئی بیڑی پی رہا کوئی پان کھا رہا جتنی بھی دیر ہم بیٹھیں یک سوئی کے ساتھ نہ بیٹھیں توجہ کے ساتھ نہ بیٹھیں دل کے ساتھ میں دل سے ان باتوں کو ہم سنیں جب یہ جذبہ لے کر ہم بیٹھیں گے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم سنیں گے اور انشاءاللہ عمل کریں گے تو جو بھی باتیں علماء کرام آپ سے کہیں گے یا شوارہ حضرات جو پیغام آپ کو دیں گے وہ آپ کے دل کے اندر اترے گا اور پھر عمل کرنا آسان ہو جائے گا ابھی ہمارے بہت پیارے عزیز پاری پرویز عالم صاحب یزدانی نے اپنے اشعار کے ذریعے سے جو آپ کو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی نصیحت بھرا پیغام ہے یہ کہ ہم سمجھ گئے ہوں اور اگر سمجھ گئے ہیں تو کم سے کم اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں عام طور پر ایک بات مشہور ہے اور وہ بات ہستہ ہستہ ہمارے دماغ اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی بستی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں لڑکے کا حافظ ملہ بنائے سے کاف حائدہ ہے تین چار ہزار روپر نے تن خواہ پئی ہے بی بی کا میک اپ تو پورا نہ کر پئی ہے تو کھرچہ کا چلی ہے اس طرح کے مزاج اور اس طرح کی افواہوں سے ہم متاثر ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کو مدارش اس لیامیہ میں نہ بھیج کر کے ہم ایسی جگہوں پر بھیج رہے ہیں جہاں پر نہ کبھی ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے نہ نبی کا نام آتا ہے نہ دین کا نام آتا ہے نہ قرآن کا نام آتا ہے نہ سنت اور شریعت کا نام آتا ہے نہ کسی صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے نہ کسی اللہ والے کا تذکرہ ہوتا ہے اس وبا سے اس افواہ سے ہم متاثر ہوئے ہیں اور نہ ہمارے قاجی صاحب نے جو آخر میں پیغام دیا ہے کہ اسلامی تعلیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انگریزی نہ پہائیں آلہ سے آلہ تعلیم نہ دلائیں اس لیے کہ امت کو تو ہر چیز کی ضرورت ہے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے ہم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے ہم کو پروفیسر اور لکسرر کی بھی ضرورت ہے ہم کو صحافت کی ضرورت ہے انہیں تو ساری ہماری ضرورتیں ہیں لیکن پہلے نمبر پر ہماری اسلامی بنیاد مضبوط بنیاد مضبوط ہونے کے بعد میں جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ دیرپا اور مضبوط ہوتی ہے اس سے جو فائدہ ہاتھ میں حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کو فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں لہٰذا ہم یہاں پر آئے ہیں تو اس غرص کے ساتھ میں بیٹھیں کہ جو باتیں ہمارے سامنے قرآن اور سنت کے روشنی میں رکھی جائیں گی وہ اگر ہماری زندگی میں پہلے سے موجود ہیں تو اس پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر وہ چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو کم از کم ان کو ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں دیکھو ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی تین آیتیں پڑھی ہیں اور دو حدیث ہم نے پڑھی ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت تمہیں ہم تین آیتوں کا مفہوم اور دو حدیثوں کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر کے ہم اپنی بات مکمل کر لیں دعا کر اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں اور ہمارے دماغ پر ایسی باتوں کا علقہ فرمائے جو ہمارے لئے بھی نفع بخص ہو اور آپ حضرات کے لئے بھی نفع بخص ہو ایک بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا مالک کون ہے میں معلوم ہے آپ کو بھی نہیں پوری دنیا کا مالک کون ہے بولو اللہ ہم پوری کائنات کا مالک اللہ ہے یہ ساتوں آسمان اللہ نے اپنی قدرہ سروگ رکھے ہیں جو لوگوں نے ہوایاں اڑائی ہیں کہ زمین سے بخارات ہکتے ہیں جس کی وجہ سے آسمان نیچے نہیں آ پاتا ہے یہ ہوای ہیں کوئی حقیقت نہیں حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرہ سین ساتوں آسمانوں کو ٹکے ہوئے ہیں جب تک اللہ چاہے گا یہ آسمان اپنی جگہ پر اسی طرح ٹکے رہیں گے اور جس دن اللہ ان کو توڑنا پھوڑنا چاہے گا آن کی آن میں سکن کی سکن میں روئی کے گالوں کی طریقے سے یہ اڑتے ہوئے پھر ہوئے ہیں سورہ القاریہ کھندر اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا وَتَقُونُ الْجِبَالِ یہ ہمالیہ جیسے پہاڑ یہ وزنی وزنی پہاڑ اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا تو جس طریقے سے آج کل روئی دھننے والا روئی دھنتا ہے لہا پہ مرنے کے لئے اور اب تو مشینیں آگئی ہیں تو اس سے وہ پورے پورے مرگوں میں اڑتے ہیں اس طریقے سے ہمالیہ جیسا پہاڑ اللہ جس دن چاہے گا روئی کے گالوں کی طریقے سے ادھر ادھر بڑھاتا اللہ فریدہ دنیا میں کسی چیز کے مجال نہیں ہے کہ اللہ کا کل حکم اس کو ٹالے بس یہ کہ انسان ہے جو اللہ کے نافرمانی پر دن رات طلا ہوا ہے وَنَّا سُورَسْكِ مَجَال نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کی نکلے سُورَسْكِ مَجَال نہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کی ڈوبے سانت کی مجال نہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے نکلے چاند کی مجال نہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے ڈوبے دن کی مجال نہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے جائے رات کی مجال نہیں کہ بغیر اللہ کی اجازت کے جائے دنیا میں جتنی چیدیں اس انسان کے علاوہ ساری چیدوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور چلتا نہیں بلکہ ساری چیدوں نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا ہے کہ اللہ جیسا تیرا حکم ہوگا ہوایں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں دریاؤں کے اندر روانی آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے ان کے اندر موجے پیدا ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں دن آتا ہے اللہ کے حکم سے آتا ہے رات آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے صبح ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے شام ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے انقلابات لیل و نہار اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سب کے پیسے اللہ کا حکم کار فرما ہے بغیر اللہ کی اجازت کے ایک درخت سے سوخا پتہ بھی ٹوٹ کر گن نہیں سکتا اصلی بات تو یہ ہے حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم یہ لفظ صرف اپنی زمان سے کہتے ہیں اپنی زمان سے کہتے ہیں کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے اللہ بڑی قدرت والا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک اللہ کی طاقت پر اور اللہ کی قدرت پر ہمارا ویسا یقین نہیں بن پایا جیسا ایک ایمان والے کا یقین ہونا چاہے اگر ہم پر کسی طرح کوئی حالات آئے چاہے کاروباری حالات چاہے بیماری کے حالات چاہے جیسے حالات ہمارا دل دگر مگر ہونے لگتا ہے اگر مگر ہونے لگتا ہے کچھ لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ جا بھئیا جاؤ پھلانے بریگ نیچے نمک رکھیاو تمہارا کام بنجی ہے جا بھئیا جاؤ پھلانے دھیر پر دودھ چڑھایاو تمہارا کام بن جائے گا ارے میرے بھائی کسی دھرکت کی نیچے جانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے کسی دھیر پر جانے کی ہم کو کیا ضرورت ہے کہیں بن جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ نے اپنے گھر کس لیے بنائے ہیں کوئی حالات آئے کوئی مصیبت آئے کوئی بیماری آئے کوئی پریشانی آئے کوئی آزاری آئے کوئی دکھ آئے کوئی غم آئے یہ اللہ کے گھر ہیں آو وضو کرو دو رکعات نمات پڑھ کر سجدے میں گر کر اللہ کے آگے ذرا بلک کر کے دیکھو اللہ کے آگے سستک کر کے دیکھو اللہ کے آگے ترپ کر کے دیکھو اللہ کے آگے اپنے آسو مکال کر دیکھو اللہ ان آسو کی لاج رکھے گا لیکن جن دوسرے لوگوں کے آگے ہم ترپ رہے ہیں بلک رہے ہیں کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی ہمیں تسلی دینے والا نہیں ہے جس کے وہاں تسلی ملتی ہے وہاں جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور جہاں ہم کو لوگ لاتے مار رہے ہیں ان کے دھروں میں اور ان کے تانگوں کو پکڑنے کے لئے ہم تیار ہیں کہاں ہم نے سمجھا اللہ کے تعلق کہاں ہم نے سمجھا اللہ کی قدرت کو اگر اللہ کی قدرت کو سمجھتے تو ہم اپنے بیمار کا اپنی مسئیبت کا اپنی مشکلات کا حل اللہ اور اس کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تلاش کریں اور دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر مننے کے وقت تک ایک انسان کو جتنی ضرورتیں دنیا میں پیش آ سکتی ہیں چاہے کھانے پینے کے دباس سے چاہے مکان کے دباس سے چاہے سواری کے دباس سے چاہے کاروبار کے دباس سے چاہے کھٹی کے دباس سے چاہے کسانی کے دباس سے چاہے باغبانی کے دباس سے جتنی ضرورتیں انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان تمام ضرورتوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عمد کو دے دیا ہے ہم کو اللہ نے مہتاز نہیں بنایا ہے اللہ نے ہماری جیبیں بھٹی ہیں لیکن جب ہم اپنی جیب میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں اور دوسرے کے آگے ہاتھ ٹھیلا رہے ہیں کون ایسی چیز ہے جو اللہ نے ہم کو نہیں دی ہے کون ایسی چیز ہے ایک صاحب ایک اللہ والے کے باس پہنچے کہنے لگے حضرت دعا کر دیجئے ہم بہت غریب آدمی ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ تم غریب آدمی ہو غریب کاؤں کہا حضرت نہ میرے باس مال ہے نہ میرے باس کچھ ہے تو ان اللہ والے نے فرمایا کہ تم غریب تو نہیں ہو کرو نہیں عربوں خربوں کہ تم ہمسان ہو تمہاری قیمت عربوں خربوں کی ہے لیکن تم نہ پہچانے تو اس کا کیا علاج ہے انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا کہ تم غریب ہو اپنی آنکھیں بیچو گے اپنی آنکھوں کی قیمت بتاؤ بولو ایک لاکھ لے ہو دوی لاکھ لے ہو پانچ لاکھ لے ہو دس لاکھ لے ہو کتے میں سے لے ہو اپنی ناکھ کی قیمت بتاؤ اپنے کان کی قیمت بتاؤ اپنی زبان میں بولنے کی طاقت کی قیمت بتاؤ ارے عربوں خربوں روپیے کے نگینے تو اللہ نے تمہارے جسم میں لگا رکھیں پھر بھی تم کہتے ہو کہ ہم غریب ہیں اے جو نگینے اللہ نے لگائے ہیں اے جو کان اللہ نے دیئے ہیں جو ناک اللہ نے دیئے ہیں جو آنکھ اللہ نے دیا ہے جو دماغ اللہ نے دیئے ہیں جو بولنے والی زبان اللہ نے دیئے ہیں جو پکڑنے والے ہاتھ اللہ نے دیئے ہیں جو چلنے والے پیر اللہ نے دیئے ہیں جو پورا جسم اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کر کے دیکھو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تمہارے گھر میں آئیں گی لیکن جن چیزوں سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں جن راہوں سے جن راستوں سے جن دروازوں سے ان دروازوں پر تو ہم نے ابلیس کا اور سیطان کا پہرہ لگا رکھا ہے تو رحمت کے فرشتے کہاں آئے ہیں بات سمجھ میں آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں میں پیسے والوں تک آواز پہنچ رہی کی نہیں پہنچ رہی تو کچھ ہاں نہ ہی بولو پتہ تو چلے کہ ہم چلیا رہے ہیں پھیکت رہے ہیں تو کچھ لوگوں کی سمجھ مارا ہے باہر لوگ سنجھیں اور کچھ ہاں نہ ہی بھی کہے جاؤ کچھ موڑوں ہلائے جاؤ کچھ خپڑی ہلائے جاؤ کہ ہاں بات صحیح ہے بات صحیح ہے لوگ اپنی مارکٹ کے رکھاویں کھاتی چوکی دار رکھا تھا جو رات میں پہرہ دیں جب تمہاری آنکھیں کھولی تو چوکی دار یہی کہا تھے جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو رات میں دس دفعہ آنکھیں کھولی ہے تو ہر دفعہ یہی آواز جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو تم کا پچاس روے مہینہ دیتے ہیں اور کے بعد میں تم یہی سلہ جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو اگر ہمہین کا جاغت کوئے تو تم کا ہمیں پچاس روے مہینہ کا ہے تو چوکی دار کہا لگا بھئیہ کھپا نہ ہو جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو جاغت رہے ہو تو ہم خود سو جائیں گے تو اسی طریقے سے کبھی ہاں کرو کبھی مور ہلاؤ کبھی کھپڑی ہلاؤ کبھی کچھ کرو کبھی کچھ کرو تو یوں پتہ تو چلے کہ ہاں آپ جا کرے ہیں تو ہم اصل میرات کہہ رہے تھے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بغیر اللہ کی مرضی کو ہونی سکتا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا وہی ہونا جو اللہ چاہے گا اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی سی آئی ڈی ہے ہم جہاں گناہ کریں گے جس جگہ کریں گے جہاں اللہ کے نافرمانی کریں گے جہاں گالی بکیں گے جہاں کسی کو دوسرے کو پورا بھلا کہیں گے قیامت کا دن یہ ساری جگہیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ شخص میری پیٹ پر چلتا تھا اس نے فلاں جگہ پر فلاں تاریخ کو اتنے بس کر اتنے منٹ پر تیری نافرمانی کی ہم جھتلا نہیں پائیں گے اللہ کی یہ ہزارہ نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں نعمتیں ہیں جن کا ہم استعمال کر رہے ہیں آنکھوں میں اللہ نے دیکھنے کی وہ طاقت ادا فرمائی ہے کہ آپ نے پیر بھی دیکھ رہے ہیں جو بہت نزدیک ہیں اور اس سے نزدیک ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں اور اتنا اونچا آسمان بھی نظر آ رہا ہے دنیا میں کوئی ڈاکٹر آس تک ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی اندھے کی آنکھوں میں بینائی پیدا کر دی جو پیداشی اندھا ہے جو اندھا پیدا ہوا ہے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دے دے کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا نہ ہندوستان میں نہ امریکہ میں نہ دنیا کی کسی ملک میں اگر کوئی آدمی کانوں سے بہرہ پیدا ہوا تو کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ اس کے کان میں لگا دی جائے اور وہ سننا شروع کر دی اگر ناکھ میں سوگنے کی طاقت اللہ نے ختم کر دی تو ہم میں وہ جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا کیا فرق رہے گا جو کھانا سر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے وہ جانور کو دیا جاتا ہے تو کیا جانور کے ناک نہیں ہے بخری کے ناک ہے کی نہیں ہے بھیس کے ناک ہے کی نہیں ہے گائے کے ناک ہے کی نہیں ہے دیگر جانوروں کے ناک ہے کی نہیں ہے لیکن اگر انسان کو سرا ہوا کھانا اندھیری رات میں دیا جائے وہ جیسے روٹی توڑ کر اور اس سڑی دال کے اندر بھگوئے گا اور بھگو کر کے دال لپیر کر کے اپنی ناک تک لائے گا تو اندھیرے کے اندر بھی ناک بتلا دیں گی کہ یہ دال تمہارے کھانے کی لائے گا یہ سوگنے کی طاقت اللہ نے ناک میں رکھی لیکن یہی سڑی دال جب بھگری کو دی جاتی ہے بھینس کو دی جاتی ہے گائے کو دی جاتی ہے تو بڑے چار بڑی محبت کے ساتھ میں چپت 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 کھانا شروع کر دیگی پتہ یہ چلا کہ اس کے ناک تو ہے لیکن اس کی ناک کا مقصد ہے اس سے وہ پانی بہانا جو ناک بن کر کے دماغ سے پانی نکلتا ہے جانور کے ناک سے وہ پانی نکلے گا لیکن انسان کے ناک میں اللہ نے جو طاقت اور جو صلاحیت رکھی ہے سوہنے کی سمجھنے کی اور چیزوں کے اندر تمیز کرنے کی یہ صلاحیت انسان کے علاوہ کسی کی ناک کے اندر نہیں ہے مختلف طرح کی ہیتر کی شئیس ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں آپ سونگتے جائیں گے یہ بیلا ہے یہ شمامہ ہے یہ انبر ہے یہ مشک ہے یہ خس ہے یہ جنت الفردوس ہے کیا پچاس میل کی ناک ہے کیا کہ جنت الفردوس سونگے کو تو ایمہ لگاؤ اور شمامہ سونگے کو تو ایمہ لگاؤ اور خس سونگنا تو اس میں لگاؤ ناک ایک ہے لیکن پھر بھی اللہ نے اس ناک کے اندر وہ قدرت رکھی ہے کہ چیزوں کو سونگ سونگ کر بتلا دیتی ہے یہ پپرمن کا تیل ہے یہ گری کا تیل ہے یہ کروہ تیل ہے یہ میٹھا تیل ہے یہ کھٹا تیل ہے یہ فلا تیل ہے ساری چیزیں جو بتلا رہے ہیں وہ ناک سونگ سونگ کر کے بتلا دیتی ہے زبان میں دیکھو اللہ نے کسی کسی عجیب تاثیر رکھی ہیں زبان بولتی بھی ہے کہنشی گدرہ چلتی بھی ہے لوگوں کی دل بھی توڑ دیتی ہے زبان اور یہی زبان میٹھے بول بول کر ٹوٹے ہوئے دنوں کو جوڑ بھی دیتی ہے کڑوے بول بول کر دل توڑ دیتی ہے اور میٹھے بول بول کر ٹوٹے ہوئے دنوں کو جوڑ بھی دیتی ہے یہی زبان مختلف طرح کی آواز بھی کال سکتی ہے کہو اسی زبان سے توتے کی آواز نکلے کہو مینے کی آواز نکلے کہاو بھکنی کی آواز نکلے کہاو بھینس کی آواز نکلے کہاو گاؤ کی آواز نکلے یہ صلاحیت اللہ نے زبان میں رکھی ساتھ ساتھ میں گھروں میں کھانا بکتا ہے یا شاجی بیاں میں بہت سے لوگ کھانا بکاتے ہیں نمک دیکھنا ہے تو زبان پر رکھو کڑوا دیکھنا ہے تو زبان پر رکھو گرم دیکھنا ہے تو زبان پر رکھو میٹھا دیکھنا تو زبان پر رکھو کھٹا دیکھنا تو زبان پر رکھو جو بھی چیز بناو زبان میں اللہ نے مختلف طرح کی صفات پیدا کی کہ جس چیز کو تم زبان پر رکھو گے وہ بطلائے گئے کہ یہ تعلیمیری زیادہ ہے اس میں نمک کم ہے اس میں میرچہ زیادہ ہے اس میں فلان چیز کم ہے اس میں خشبو کم ہے اس میں خشبو زیادہ ہے جس چیز کے آزمانہ چاہو زبان کو اوپر رکھو ایک ہی زبان ہے کوئی پتہ زبان ہی نہیں ہے ایک زبان ہے لیکن چیزوں کا ذائقہ مختلف چیزوں کا ذائقہ بتلا رہی ہے اب یہ اللہ کے نعمت کیا کوئی کم ہے تو بیش بہا نعمتیں ہیں لا تعداد نعمتیں ہیں اللہ نے قرآن میں ایک موطبہ فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعمَتَ اللَّهِ لا تَحُسُوحَا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر اتنی نعمتیں کی ہیں اتنی میں نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے کہ اگر تُو ان کو گننا چاہے گا تو گنتیاں ختم ہو جائیں گی کمپورٹر فیل ہو جائیں گے کلکولیٹر فیل ہو جائیں گے حساب جوڑنے والے آجز ہو جائیں گے لیکن پھر بھی میری نعمتوں کا شمار نہیں کر پائیں اللہ میں دنیا میں اللہ کی انسان کے علاوہ بھی اور مخلوق ہیں جانور ہیں اڑنے والی چڑیاں ہیں زمین میں رننے والے کیڑے ہیں مختلف مخلوقات اللہ کی ہیں لیکن ان تمام مخلوق میں اللہ تعالی نے سب سے حسین اور سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے سورة تین کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم کہ میرے بندے ہم نے تم کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے اتنی خوبصورت اللہ کی کوئی مخلوق نہیں بہترین سانچے میں اللہ نے ہم کو ڈالا اب ڈھالنے کا مطلب کیا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو ایک بارلسٹ کا نو انچ کا یا بارہ انچ کا پھر بہننا شروع ہوتا ہے لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ انسان بڑھتا تو ہے ہم بھی جب پیدا ہوئے تھے تو وہ اتنے ہی بڑے تھے آپ بھی پیدا ہوئے تو وہ اتنے ہی بڑے تھے لیکن آج اتنے لمبے ہوگے پانچ پھٹ کے چاند پھٹ کے لیکن ہمارا جسم بڑھا ہر چیز برابر نے بڑھی بات سمجھ رہے ہو جو امت لا رہے ہیں ہر چیز برابر نے بڑھی جب پیدا ہوئے تھے تو ہماری انگلی کتنی بڑی تھی اس کے آج ہی ہوں آج ہی ہوں گی اس کی آج ہم سات سال کے ہو گئے تو ڈبل ہو گئی لیکن جب پیدا ہوئے تو ہمارا ہاتھ کتنا بڑا تھا اس حساب سے دیکھو تو ہاتھ کا بڑھنا الگ ہے انگلی کا بڑھنا الگ ہے پیروں کا بڑھنا الگ ہے سینے کا اور پیر کا بڑھنا الگ ہے سر کا بڑھنا الگ ہے آنکھوں کا بڑھنا الگ ہے ناک کا بڑھنا الگ ہے ہوتوں کا بڑھنا الگ ہے اگر ساری چیزیں برابر برابر بڑھتی جیسے کھیت کے اندر جے ہوں ہو یا دھان ہو یا کوئی بھی گلہ ہو وہ جب نکلتا ہے تو برابر ہی برابر پورا کھیت آپ کو بلکل برابر نظر آتا ہے ہر پودا غلے کا ہر پودا آپ کو اتنا بڑھا کرے تو اتنا بڑھا نظر آئے گا اور اتنا بڑھا تو اتنا بڑھا نظر آئے گا لیکن اللہ تعالی نے انسان کو جو بڑھایا تو اس کے ہاتھ دوسری طرح بہے انگلیاں دوسری طرح بڑھیں ورنہ یہ آنکھیں اگر ہاتھ اور پیر کے حساب سے بڑھتی تو اتنے بڑے گری گولے ہوئیتے تو ہماری آنکھیں پر لٹک رہے ہوئیتے ہیں یا ہماری ناکھ اتنی بڑی ہوتی کہ یہاں تک کہ آ جاتی ہیں یا ہمارے ہوت اتنے بڑے بیڑے ہوتے ہیں کہ سلوٹی پر کے بٹے ہوتے ہیں تو کیا یہ اللہ کی قدرت ہم کو نظر نہیں آئی اللہ بہا رہا ہے ہم سوی بہا رہا ہے لیکن اپنے حساب سے کیوں اگر ساری چیزیں برابر سرابر بہائی جاتی ہیں تو بھی انسان خوبصورت نہ رہتا ذرا سے کان چھوٹا ہو گیا اگر کسی آدمی کا اس کے قد کا حساب سے تو وہ ایک باب اپنے لڑکے سے کہتا ہے کہ بھائیہ جاؤ عبدالعزیز کنبچے بھولا عبدالعزیز کنبچے کا کنبچے کا مطلب چھوٹے کان گا اور اگر ذرا سے کان بڑے ہو گئے تو بھائی جاؤ عبدالعزیز کہو ان اببا عبدالعزیز ہاتھ کان والے ہاتھ کان والے ذرا سے چیزیں ہر انسان اپنے جسم کو اپر غور کرے اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں بہت مناسب بنائی ہیں بہت مناسب بنائی ہیں اس لئے محترم مزرگو دوستو ہمیں ہر حال میں ہر حال میں اپنے اللہ کا شبل گزار ہونا چاہتے ہیں جو نعمت اللہ نے ہم کو دے رکھی ہیں چاہے کھانے پینے والی ہو چاہے مکان ہو چاہے سواری ہو چاہے بیوی بچے ہو چاہے ماں باپ ہو چاہے بھائی بہن ہو چاہے خاندان ہو چاہے پڑوسی ہو چاہے بستی اور قسمے کے لوگ ہو یہ سب اللہ کے نعمتیں ہیں اللہ نے فرمایا لَاِن شَكَرْتُمْ لَا زِیْدَنَّكُمْ وَلَاِن كَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِ لَشَدِيرٌ کہ میرے بندوں میری دیہوی نعمتوں کا اگر تم شکر آدھا کروگے تو تمہاری نعمتوں میں دن با دن ہم اضافہ کریں گے دن با دن بہاتے رہیں گے وَلَاِن كَفَرْتُمْ لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے اس لئے محترم دل کو دوستو چاہے ہمارا جسم ہو چاہے ہماری صحت ہو چاہے ہمارا جماع ہو چاہے ہماری زبان ہو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ کا شکر حسان ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں کام کر رہی ہیں جس کام کے لئے اللہ نے جو چیزیں آتا تھی وہ ساری چیزیں کام کے اندر لگی ہوئی ہیں اور ان تمام چیزوں کے فائدے ہم کو نظر بھی آ رہے ہیں اس لئے ہمیں ہر حال میں اپنے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے قرآن کی آیت ہم نے پڑھی تھی وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دونوں عالم کے لئے رحمت بنا کر کے پھیجا ہے خود اللہ رب العالمین ہے خود اللہ رب العالمین ہے اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا ہے رحمت کا مطلب کیا ہے خیرخواہ حمدر شفیق مہربان اچھا سلوک کرنے والا لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچا کر اللہ کے رحمت میں داخل کرنے والا لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لانے والا لوگوں کو اللہ کے غزب سے بچا کر اللہ کی مرضیات اور اللہ کی خوشی میں لانے والا یہ اس کے امام ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ عالم کی تمام مخلوق کے لئے اب بات بہت لمبی ہو جائے گی بس دو ایک واقعے ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سنا دیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام تشریف فرما ہے ایک چڑیا آئی گو رہیہ گرگرہیہ جی کا کہا کر وہ آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایسے سے ناچنے لگی اور چوچو 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 کر رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے وہ شکایت کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی کسی شخص نے میرے بھوصلے سے میرے بچے کو نکال لائے آئے اور یہ وقت تو اس کے دانہ کھانے کا ہے میں جب دانہ لے کر کے آئی تو میں ایک بھوصلے میں میں نے اپنے بچے کو نہیں بایا میں تلاش کر رہی ہوں میں تڑپ رہی ہوں اپنے بچے کے لیے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے تاکہ میں اس کے موں میں دانہ رکھ دوں اس کا پھیل بھل جائے جب یہ بات اس نے اللہ کے نبی سے کہی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وہاں صحابے کرام بیٹے ہوئے تو ان سے پوچھا کہ اے بھائی تمہارے بچوں میں اسے کوئی آئے کوئی بچہ اس شڑیہ کا بچہ تو لے کرنی آیا ہے تو ایک صاحب خیر ہوئے انہیں نے کہا رسول اللہ ہاں ہاں میرا بیٹا لائے ہے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس سے کہو کہ جہاں سے نکال کے لائے ہے وہیں پہ جا کرکے رکھائے یہ اس کی ماں ہے جو میرے سر کو اوپر چکل لگا رہی ہے اور اپنے بچے کے لئے بیشین ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے بچے کے دانا کھلانے کا ٹیم ہے میرا بچہ بھوکا ہوگا اس سے کہو کہ وہیں جا کر رکھائے اللہ کہنے کے علیہ السلام صرف انسانوں کے لئے رحمت اللہ العالمین نہیں بلکہ عالم کی پوری مخلوق کے لئے ایک مندبہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا ایک شخص کے دروازے ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی جنگل سے پکڑ کے لائیا تھا اللہ اگنیب علیہ السلام کے جب گزر ہوا تو اس ہرنی نے جب حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی اللہ اگنیب علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ٹھہر گئے فرمایا بھر کیا کہہ رہی ہے تو اس نے اپنی زبان میں جو کہا اور مترجمین نے جو اس کا ترجمہ لکھا ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو کوئی پکڑ کر کے لئے مجھ کو اس مکان والے نے پکڑ لیا ہے اور میرا بچہ جنگل میں اس وقت مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا یہ اس کے دودھ پلانے کا وقت ہے میں بے شین ہوں بے قرار ہوں اپنے بچے کے لئے اور میرا بچہ بے شین اور بے قرار ہوگا اپنے بچے میرے لئے اے اللہ کے نبی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھ کو کھول دیجئے آپ مجھ کو کھول دیجئے میں جنگل جاؤں گی اور جنگل میں اپنے بچے کو تلاش کر کے دودھ ملا کر پھر واپس آ جاؤں گی پھر آپ مجھے باندیجئے گا یہ ایک ہرنی کی بات ہے یہ ایک ہرنی کا قول ہے میں جانتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں بڑے رہن دل ہیں بڑے شفیق ہیں بڑے مہربان ہیں اللہ نے صرف انسانوں کے لئے نہیں بلکہ ہمارے لئے بھی آپ کا رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر کے بھیجائے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھول دیا اور وہی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھہرے رہے تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی واپس آ جائیں وہ ہرنی واپس آ جائیں آ کر کے حضور کے قدموں کے پاس کھڑی ہو گئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان گھر والوں کو بلایا اور فرمایا ان سے کہ بھئی ہرنی کو تم پکڑ کر لائے ہو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میں پکڑ کر لائے تھا تو آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اس نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اس نے پورا کرتی ہے چھوڑ دو اس حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے سے اس شخص نے ہرنی کی رسی کھولی ہے تو تھوڑی دور جاتی تھی اور گھوم کر کے پھر پیشے حدو صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھتی تھی پھر جاتی تھی پھر پیشے دیکھتی تھی پھر جاتی تھی پھر پیشے دیکھتی تھی برابر گھوم گھوم کر دیکھتی رہی جب تک حدو صلی اللہ علیہ السلام نظر آتے رہی رحمت ہے ہمارے لیے بھی رحمت ہے امت کے لیے بھی رحمت ہے اللہ کے ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے ایک باغ سے آپ کا گسر ہو رہا ہے باغ میں اونٹ بندھا ہوا اس اونٹ نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بلبل آنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے اس کے سر پر اس کی گردن پھر ہاتھ پھیرا جیسے ہم لوگ اپنے پالتو جاندوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں تسلی دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی گردن پھر اور موہ پر ہاتھ پھیرا اس اونٹ نے محبت کی وجہ سے اپنی گردن حضور کے قدموں میں ڈال دی پھر کہنے لگایا رسول اللہ میں اس گھر والوں کا پالتو اوٹ ہوں میرے باپ بھی اور میرے دادا میرے دادا اور میرے باپ اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا ہوں میرے باپ اور دادا ان کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رفصت ہو گئے اب میں جب جوان ہوا تو میری ان کی خدمت کرنا شروع کی اور آج جب میرے پیروک گھر گئے ہیں میں کمزور ہو گیا ہوں اب بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں رہا ہوں تو گھر کے لوگ میری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بیمار ہوں میری دوہ کی کوئی فکر نہیں ہے میں بھوکا ہوں میرے کھانے کی اچارے کی کوئی فکر نہیں ہے میں اگر دھوپ میں بڑھا ہوں تو دھوپ میں بڑھا ہوں شاہی میں ہوں تو شاہی میں بڑھا ہوں میری کوئی فکر کرنے والا نہیں یا رسول اللہ جب اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے شکایت کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا بھئے یہ اٹھ کس کا ہے تو لوگوں نے کہا فلاں صاحب کا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب بلاو ان کو جب وہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اٹھے کہ نے کہا جی آ رسول اللہ میرا اوٹ ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا اوٹ شکایت کر رہا ہے تمہارا اوٹ ہم سے شکایت کر رہا ہے کہ جب میں جوان تھا دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو بھوکا ہوں یا پیاسا ہوں جس وقت میرے مالک نے میری نکیل پکڑی میں فوراں کھاں ہو گیا رات میں بھی شلتا تھا دن میں بھی شلتا تھا بہت بھی دورتا تھا سواری بھی دھوتا تھا لیکن آج جب میں تھک گیا ہوں میں آجز ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں رہی تو تم اس کا خیال نہیں کرتے ہو اس کے دانے پانی کا کوئی نحاظ بھی کرتے ہو بیماری میں اس کی دوہ نہیں لاتے ہو اس کے سر پر اور اس کی گلدن پر محبت کا ساتھ میں ہاتھ نہیں پھیرتے ہو اللہ گنبی علیہ السلام نے بڑے غصے کا ساتھ بھی یہ الفاظ فرمائے پھر آخر میں آپ نے فرمایا اتقو بہات ہی البھائی کہہ لوگو ان بنبوئی جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈھرو اگر ان کو تم پالنے کا شوق ہے تو ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو ورنہ کل قیامت کے دن یہ تمہارا گھرے بان پکڑیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ اس نے مجھے پالا لیکن وقت تمہیں چارہ نہیں دیا وقت تمہیں دوہ نہیں کی وقت تمہیں علاج نہیں دیا یہ اپنے بچوں کو دلالوں پیار کرتا تھا لیکن اس نے کبھی میری پیٹ پر ہاتھ میں بھیرا میری گلدر پر ہاتھ میں بھیرا درو درو ان کی بول جانوروں کے بارے پھر آگے اللہ اگلی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو سنو کل قیامت کے دن دنیا میں اگر کسی سینھ والی بکری نے بغیر سینھ والی بکری کے سینھ ماری ہے یا کسی طاقتور بکری نے کسی کمزور بکری کو دھکا دیا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کمزور بکری کے طاقت پیدا فرمائے گا اور کہے گا جا تو بھی اس کے دھکا مارے گا اس بغیر سینھ والی کے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سینھ پیدا کرے گا پھر اللہ فرمائے گا دنیا میں اس نے تجھے سینھ ماری تھی جا تو بھی اس کو سینھ مارے گا تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کا بدلہ دلائے گا تو اگر ہم نے کسی پر ضرم ہو کیا اور ہم نے کسی کا حق مارنا اور طاقت کے بلبوتے پر ہم نے لوگوں کو دھکے دیئے طاقت کے بلبوتے پر ہم نے لوگوں کو گالیاں بکی طاقت کے بلبوتے پر ہم نے کام کیے تو کیا کل قیامت کے دن یہ کمزور یہ مظلوم ہمارا غریبان اللہ کے وہاں نہیں پکڑے گا اس لئے مدرم مزلگو دوستو ہم دریں اللہ تعالیٰ سے اور خوف کریں اللہ تعالیٰ سے کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں ہاں بس اتنا فرق ہے ایمان والے نبی کے ماننے والے امتی ہیں اور غیر ایمان والے نبی کے نماننے والے امتی ہیں ونہ امتی ہم بھی ہیں جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور امتی وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پہا ہے آدم کے اولاد ہم بھی ہیں جنہوں نے نبی کا کلمہ پہا اور آدم کے اولاد وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پہا ہے بحیثت انسان کے اس دنیا کے تمام انسان برابر ہیں اگر کسی ایمان والے کے پیر میں کانٹا چکتا ہے اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گیر ایمان والے کے پیر میں اگر کانٹا چکتا ہے تو تکلیف اس کو بھی ہو اس لئے مہترم بزرگو دوستو ہم بہت ہی قسمت والے ہیں اللہ نے سب سے بڑا جو حسان ہم پر عطا کیا ہے ہم کو جو اللہ نے سب سے بڑا ہم پر حسان کیا ہے وہ یہی سب سے بڑا حسان ہے کہ اللہ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے اس لئے کم از کم کچھ اپنے امتی ہونے کا ثبوت ہم اللہ کو دیں کچھ اپنے امتی ہونے کا ثبوت اپنے نبی علیہ السلام میں سامنے پیش کریں کہ رسول اللہ آپ جو دین لائے تھے آپ جو قلمہ لائے تھے آپ جو محنت لائے تھے آپ جو اسلام لائے تھے آپ پر اللہ نے جو قرآن تعالی تھا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں پہا رہے ہیں آگے پہا رہے ہیں آپ کے پیغام کو اپنے گاؤں سے لے کر دوسرے گاؤں میں اور دوسرے گاؤں سے تیسرے گاؤں میں اور تیسرے گاؤں سے سوتھے گاؤں میں یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ دنیا کے سب سے آخری گاؤں تک آپ کے پیغام کو ہم پہنچائیں گے یہ ہے امتی پر نہ ہم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ کام کا چھوڑ کر تم دین کا کام کرو اور نہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ صرف دنیا کا کاروبار کرو دین کا کام نہ کرو بلکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مخرب ترین وہ بندہ ہے جو دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ دین کا کام کرے اور دین کے کام کے ساتھ ساتھ دنیا کا کام کرے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے ان کا پیغام ہے جو دوسری آیت ہم نے پڑھی تھی وَقَزَا رَبْوَكَ اللَّهَ تَعْبُدُوهِ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحِسَانَةِ ہے نا اس پورے رکو میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق بیان کی ایک مرتبہ حضرات و صحابہ اکرام تشریف فرما تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سورج کے اچاند کی طریقے سے چمک رہے تھے صحابہ اکرام ستاروں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک صحابہ ہی آئے یہ روایت مشکاہ شریف کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہیں ایک آدمی آیا اور وہ لوگوں کو چیرتا 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 بلکل حضور کے سامنے پہنچ دیا روایت بہت لمبی ہے لیکن اس میں جو ایک اصل بات ہم کو بتلانا ہے وہ ذرا ہم تفسیر سے بتلائیں گے بلکہ اجمالن ہم آپ سے بتلا رہے ہیں کہ وہ آدمی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ اجنبی آدمی ہم میں سے کوئی آدمی اس کو پہشانتا بھی نہیں ہے اور یہ مسافر بھی نہیں لگتا ہے اگر سفر کر کے آتا تو کم سے کم کچھ گرد و گھبار اور کچھ چہرے پر اس کے اثرات ہوتے تو مسافر بھی نہیں لگتا ہے اور ہم میں سے اگر مدینہ کرنے والا ہوتا تو کوئی نہ کرو تو اس کو ضرور پہشانتا ہے حتی جلسہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک بلکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس ٹو فیس بیٹھ گیا فَاُسْنِدَا رُقْبَتَئِهِ لَا رُقْبَتَئِهِ وَوَذَا قَفَّئِ عَلَا فَخِضَئِهِ اس نے اپنے یہ گھوٹنے اس نے اپنے یہ گھوٹنے حضور کے گھوٹنوں سے ملا لیے اور اپنے دونوں ہاتھ حضور کی ران پر ایسے رکھ لیے وَقَالَ يَوْ مُحَمَّدْ اَخْبِرْنِي آنِ الْاِمَانِ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو ایمان کے بارے میں بتلائے کہ ایمان کیا ہے تو اللہ خلیب نے فرمایا شہدت واللہ الہ الا اللہ وَعَشَدْوَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتُقِيمِ الصَّلَاةُ وَتُعْتِ الزَّكَاةُ وَتَعْسُومُ رَمْزَانِ وَتَعْجُّ الْبَیْدِ الْسَطَعَةَ الْسَبِيلَ تو اس نے کہا صداقہ آپ نے بالکل سچ بات کہی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور اس کے بعد میں تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا پھر انہوں نے کہا کہ فَاقْبِرْنِي آنِ الْسَلَامِ کہ آپ ہم کو اسلام کے بارے میں بتلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے پھر کہا کہ احسان کے بارے میں بتلائیے پھر آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں نماز پہنے میں روزہ رکھنے میں ذکر کرنے میں تلاوت میں ہم کو یہ حساس ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اللہ کا نبی نے آگے فرمایا کہ اگر یہ صفت پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا تو دھیان ہو کہ نماز پرستے ہوئے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے پھر چوتھا سوال انہوں نے کیا فَاَخْبِنِّيَا نِسَا کیا اللہ کا نبی قیامت کے بارے میں بتلائیے قیامت کب آئے گی تو اللہ کا نبی نے فرمایا مَن مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَسْسَائِلُ کہ میں قیامت کے بارے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں بھی جانتے ہیں کب آئے گی کس سن میں آئے گی یہ نہیں معلوم ہے قیامت آئے گی اس کا ایمان اور اس کا یقین ہے لیکن سال اور دن اور وقت نہیں معلوم ہے آج تک کے دنیا میں پتا نہیں کتنے جھنٹے پیدا ہوئے جو انیس سو نننہ نمی سے دنیا کو ختم کرانے کے چکر میں ہیں آگے پڑھیں گے دو ہزار بیس میں دنیا ختم ہو جائے گی پھر دو ہزار بیس میں چلا گیا کہنا بائیس میں ختم ہوگی چوبیس میں ختم ہو جائے گی لیکن ابھی تک کوئی ایسے اثرات پیدا نہیں ہوئے تو اللہ کا نبی نے فرمایا چونکہ اللہ کا نبی علیہ السلام نہیں کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ دو ہزار بائیس کے بعد میں دنیا ختم ہو جائے گی یا بیس میں ختم ہو جائے گی قیامت کی لوگوں نے پیشن گوئی شروع کر دی کہ فلا مہینے میں آئی ہے اللہ کا نبی نے کوئی مہینہ نہیں بتلایا کوئی سال نہیں بتلایا کچھ نہیں بتلایا بس اتنی بات ضرور کہیں کہ میں اور قیامت بس ایسے جیسے یہ ہنگلیاں میں آ گیا ہوں میرے اور قیامت کے بیش میں بس اتنا فرق ہے جتنا ان دو ہنگلیوں کے بیش میں فرق ہے مطلب ایک انتہائی قریب قیامت ہے تو سانے والے نے کہا فا اخبرنیان اماراتیا اللہ کا نبی عرق ہے قیامت کا صحیح علم نہیں ہے تو کم از کم آپ اس کی کچھ نشانیاں بتلا دیگی کن نشانیاں تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا قیامت کی پیشین گوئیاں کہ گھر گھر سے گانی کی آواز آئے گی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور اوریانیت پیدا ہو جائے گی ننگاپن پیدا ہو جائے گا گناہوں کی کسرت ہو جائے گی لوگ سینہ تان کر کے گناہ کریں گے جب کوئی سمجھائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی ہمارا کیا بگاڑ لے گا ہمارے پیسے ہیں ہم چاہے شراب پیئیں چاہے جوا کھیلیں چاہے جو کچھ کریں آپ سے مانگنے تو نہیں آتے ہیں آپ سے کچھ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں آج کل دیکھو عام طور پر دیکھنے میں آ رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو جیسانی بھی ساتھ فرما دیجئے تو آپ نے فرمایا محدشین نے محدشین نے محدشین کے مختلف ترجمے کیے ہیں لیکن جو ایک سب سے صحیح اور کہنا چاہیے کہ حالات کی مناسبت سے جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں آپ دیکھ لو جاؤن آدمی سلام کرو بھئی سلام علیکم والیکم او خیریت بتاؤں ہمیں کہا بتاؤں بھئی بھئی لڑکن سے آجیز ہیں کوئی سنتے نہیں کوئی منتے نہیں سب اپنی اپنی مرضی مالک چاہے جی تک آؤ کوئی سماتے نہیں کرتے لیکن آپ بھول گئے ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں کوئی لڑکا اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا ہے مان ہو رہے ہیں وہ بیٹے اپنے ماں اور باپ کے عزت بھی کر رہے ہیں قدر بھی کر رہے ہیں سب سے زیادہ قیمتی بھی سمجھ رہے ہیں باپ اگر ماں با ماں اور باپ اگر کسی جیس سے منع کر دیں تو دنیا کہتی رہی نہیں کریں گے یہ کون اولاد ہیں جن کو ماں باپ نے دیندار بنایا ہے جن کے ماں باپ نے انہیں قرآن اور دین سکھایا ہے قرآن کے اندر بتایا گیا ہے وَخَذَا رَبُّكَ أَلَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّهِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ حِسَانًا کہ اللہ کا فیصلہ فہلے ہو چکا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی دی جائے گی اور ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے گا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَقَ الْكِبَرَ آَحَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا ان دونوں میں سے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی برہا بے گھتوں سے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ تو ان کی کسی بات پر کلمیں اُف تک نہ کہنا جیسے ہم لوگ بعض وقت یہ دیتے ہیں اُف تو اَمَّا تُمْ تُمْ تُمْعَرْ خُبْمَا جیسے کیے نہیں اوہ فَوْ کہنے کی اجازت نہیں کوف کہا جائے وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ کو ڈاٹ کر کے بات نہ کی جائے ہاں ہاں موقع ملے تو کل لے بار نے ہم کو ٹھیکا نہیں لے تھا کس نے تاہر ہو اپنے باپ سے جس نے تم کو چلنا سکھایا جس نے تم کو بڑا کیا اپنے پیٹ کارٹ کارٹ کر کر تمہارا پیٹ بھرا عید کے اندر خود پرانے کپڑے پہن کر تم کو نئے کپڑے پہنائیں یہ ڈاٹ کر کر اس ماں سے بات کر رہے ہو جس ماں نے نو مہینے تک تمہارا بوجھ اٹھایا دو سال دھائی سال تک تم کو دھوٹ پلایا تمہارے جسم پر تیل ملا تم کو کھڑا کیا تم کو نہلاتی رہی دھولاتی رہی کائدر لگاتی رہی تیل لگاتی رہی تم کو چومتی رہی چاہتی رہی اپنے جسم سے لگا کر تمہارے جسم کو گھرمی دیتی رہی اس ماں سے ڈاٹ کر کے بات کر رہے ہو ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ ایسی اولادیں پانی میں ڈوب کر نہیں اس سڑک کو اوپر گھس کر کے مل جائیں تو اچھا ہے چلو بھر پانی کی بھی ان کو ضرورت ہے جن کو اس بات کا حساس نہ ہو کہ ہماری ماں ہے ہماری ماں اور ماں اور باپ کا مقام جانتوں کیا ہے جنت کے دروازے ہیں ماں باپ جنت کے دروازے ہیں خدمت کرو گے اپنی جنت کھلی ہوئی پاؤ گے اور خدمت نہیں کرو گے تو دھراجی طالع بن کر کے چابی طالع میں پھینک دیں گے دولوں میں سے ایک کو خوش کیا تو ایک دروازہ کھلے گا دوسرا بند رہے گا ایک صحابی اللہ کے نوی علیہ السلام کی خدمت میں آئے انہوں نے کہا من آحقہ بحرسن صحابتی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میری ماں بھی زندہ ہے میرا باپ بھی زندہ ہے میرے ماں باپ دونوں زندہ ہیں میری خدمت کے مستحق سب سے پہلے کون ہے اگر میں خدمت کرنا چاہوں تو پہلے ماں کی خدمت کرو کی پہلے باپ کی خدمت کرو اللہ کا نبی نے فرمایا ام کا اپنی امہ کی سمہ من اس کے بعد میں پھر اللہ کا نبی نے فرمایا اپنی امہ کی سمہ من سمہ من پھر کس کی خدمت کروں تو چوتھی مرتبہ میں اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اپنے باہر ماں کا یہ مقام کیا مطلب ہے محدثین نے اس حدیث کی دو شرح بیان تھی کہ تین مرتبہ اللہ کا نبی علیہ السلام نے ماں کے حق کو مقدم کیا تین مرتبہ چوتھی مرتبہ میں اللہ کا نبی علیہ السلام نے باپ کا نام لیا تو محدثین نے اس کی وجہ بیان کی کہ تین تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف ماں برداشت کرتی ہے باپ نہیں برداشت کرتا یہ تین تکلیف ہمارے ذریعے سے ہمارے ذریعے سے تین تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کو صرف ماں برداشت کرتی ہے باپ اس میں شریک نہیں ہوتا ہے پہلی تقلیب تو یہ نو مہینے تک ہمارا بوجھ ہماری ماں اٹھاتی ہے باپ نے اٹھاتا ہے ہاں بس باپ اتنا کرتا ہے طبیعت خراب ہوئی ڈاکٹر کو بلا لائے گا انجیکشن لگا دے گا اممہ نے اٹھ پائیں گی تو گردل میں ہاتھ اٹھا کر اٹھا دے گا دوا کھلا دے گا موہ میں لگ دے گا دودھ پلا دے گا پانی پلا دے گا لیکن وہ بوجھ وہ بوجھ جو ہمارا بوجھ ہے اس بوجھ میں سے آ کر کچھ باپ لے گا چاہے تو لے ہی نہیں سکتا ہے اگر کہے بھی اپنی بیگی سے کلاو آدھا ہم کا دے دو ہم اپنے اوپا لاد لے تو لادی نہیں سکتی نو دے سکتی نو وہ لے سکتا ہے تین مہینے نو مہینے تک کے بوجھ یہ ماں اٹھاتی ہے ہمارے بوجھ کو اور دوسری بادشات سلمائی کہ ولادت کی تکلیف جس وقت بچہ پردہ ہوتا ہے ولادت کی تکلیف صرف ماں برداشت کرتی ہے باب اس میں شریف نہیں ہوتا ہے اور یہ ہے شخص کو معلوم ہے کہ جب عورت کے ولادت ہوتی ہے تو یہ سمجھ لوگ اس کو نئی زندگی ملتی ہے جس تکلیف کے دول سے وہ گزرتی ہے بس یہ تو وہ جانتی ہے یا اللہ جانتا ہے وہ اپنے اس دکھ کو اور اپنے اس درد کو تک الفاظ کے اندر بیان بھی نہیں کر سکتی ہے کہ مجھ کو کیسے تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بھی جس وقت ماں کو ماں اس تکلیف کو برداشت کر کے اور ایک مطبع ہماری صورت دیکھ لیتی ہے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے اور بیٹی کی محبت میں اپنے سارے دکھ کو اور اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے اور آنکھ بن کر کے سکون کے سارے میں سو جاتا ہے اور تیسری تکلیف یہ ہے کہ دو سال تک ماں دودھ پلاتی ہے باپ دودھ نہیں پلاتا ہے ماں دودھ پلاتا ہے باپ سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے ماں کے کپڑوں پر ہزاروں مطبع بیٹا اور بیٹی پساب کرتی ہے پاکانہ کرتی ہے دودھ اگل دیتی ہے لیکن ماں کبھی اس کو اولانتی نہیں گی چلو اور اببہ اببہ کھانتی ہے کہ اگر لہی نے پساب کر دی تو کہلو پکرو یہ ایک بارے تو لیت نہیں ہیں ماں جب دیکھو ہمیں کٹو یاوہ کرو دھولو پکرو پکرو ایک پساب باپ ہمارا بلداس نہیں کر پایا اور ماں کو دیکھو اگر رات میں ہم نے پساب کیا تو اسی وقت ہماری بشنیاں بدل دے گی دوسری سوخی لاکر کے بشا دے گی اپنی میر اپنا آرام اپنا سکون سب کچھ ماں ہمارے اوپر قربان کر رہی ہے اس کے باوجود ہم ماں سے ڈاٹ کر کے بات کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہمارے چار اماموں میں سے ایک امام ہیں ایک رات اپنی ماں کے تلوے چوم رہے تھے ماں سو رہی تھی اممہ کے تلوے چوم رہے تھے اممہ کے لاغ کل گئی اممہ نے اپنا پیس سمیٹ لیا اور کہا لگے بھئی تم مدینہ کے اتے بڑے مولانا اور تم ہمارے ماں چومت تھا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اممہ آپ کے پیر نہیں چوم رہا ہوں اپنی جنت چوم رہا ہوں اپنی جنت چوم رہا ہوں اللہ کا نبی نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے پیروں کے نیشے جنت ہے اس جنت کو میں چوم رہا ہوں اس لئے میرے جوانوں میرے بزرگوں میرے دوستوں ماں باپ کی قدر کرو اگر اس دنیا میں عزت اور مقام اور مرتبہ چاہتے ہو تو عزت کے تمام راستے مقام اور مرتبے کے تمام راستے علم کے تمام راستے دولت کے تمام راستے عہدے کے تمام راستے ماں باپ کی گلیہیں سے گزرتے ہیں اگر اس کو چھوڑ کر کے تم کو دوسری گلی اخیار کرو گے تو ناکامی نامدادی کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گا جب تک کہ ہماری شادی نہیں ہوتی ہے تب تک تو ہم اپنے اممہ اببہ سے یہی کہا کہا تھا اممہ ساری دنیا ایک طرف ہوتا ہے تم کا نشوربہ اببہ سے یہ ایک آدم ساری دنیا ایک طرف ہوتا ہے تم کا نشوربہ لیکن جب شادی ہوتی ہے ہماری ماں بڑی لگن کے ساتھ میں ہماری بیوی لاتی ہے خوبصورت سے خوبصورت حسین سے حسین اچھی سے اچھی صحت من لیکن وہ بیوی آ کر کے پندرے دن میں ہم کا کوئی پتہ نہیں کون کتاب ان لوگن کے پاس ہوتے کہ وہ کتاب ایسی پہائیدین کے عالم بنا دی ہیں جو آٹھ سال دس سال میں عالم نہیں بن پا ہوا تو بیوی آ کر دسے پندرہ دن میں اب وہ ایسی چاہیدین کے اممہ بلتے نہیں اممہ طرف دکھتے نہیں اممہ بیٹھی جاگت ہے راستہ دیکھ رہے ہیں بھئی آویں بھئی آویں بھئی آویں بھئی آ لفافے میں تھریمہ کوشن لے کے آئے ہوں کہا اسے لکھائے اور سن نسنے کر کے بھئی آئے تو کہا بھئی آ بلویں نہیں مت کرو ایسا ماں کو دکھ مت دو ماں اگر آسمان کے طرف دیکھ کر صرف چند الفاظ اللہ سے کہتی کہ اے اللہ میرے ان بیٹوں کو ہمیشہ آباد رکھنا اور ان کا آنگن کبھی خالی نہ ہو پھائے تو سمنھ لو کہ تمہارے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور ماں کو دکھ دینے کے بعد تکلیب دینے کے بعد کوشنے کہے ماں اپنی زبان سے صرف آسمان کی طرف حیثے دیکھ کر کہتی اللہ بس سمجھ لو مسئیبتیں پیدا ہوئے اب سکون نہیں اس لئے محترم مزرگو دوستو ہم اپنی ماں باپ کی قدر کریں یہ موقع ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اگر ان کی شان میں ہم نے گستاخیاں کی ہیں تو ہاتھ جوڑ کر ان کی خسامت درامت کر کے ماں پر آلیں اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو قبرستان جا جا کر کے ان کی قبر اوپر حاضری دیں اور ان کو سلام کریں اور کچھ قرآن پڑھ کر کچھ صدقہ کر کے کچھ نیک کام کر کے دو رکعت نماز میں پھل پڑھ کے ان کے نام سے حسان سواب کریں تو وہ دکھ جو ہم نے ماں باپ کو دنیا میں دیئے تھے اگر ان کی طرف سے کچھ نیک کام کرنا ہم شروع کریں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ قیامت کے دن ہماری ماں جب ان ہمارے بھیجے ہوئے آمال کو دیکھیں گی تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گی اور اللہ کے دربار میں ہم سے مطالبہ نہیں کریں گے اور ایک سب سے آخری بات جو دو چار منٹ میں آپ سے ہم بتلا دیں یہ ایک حدیس ہم نے اور پڑھی تھی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اس میں صرف ایک بات کہنا ہے صدقت جاریت کہ مرنے والا اپنے پیچھے کوئی اپنی اولاد ایسی چھوڑ جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں قرآن پہے قرآن پہائے یہ سلسلہ قیامت تک جلتا رہے قبرستان جا کر اپنے ماں باپ کی قبروں پر دادی دادا کی قبروں پر نانی نانا کی قبروں پر حاضری دیں ان کو سلام کریں ایسی نئے کو سالے اولاد ہو یا اپنے پیچھے کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے جائے جیسے علماء اکرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ان کی شروحات لکھی ہیں اہل علم حضرات بھی اور آپ بھی مان لو عام لوگ جو ہیں جیسے ہماری ہر مسجد میں تقریباً فضال عمال تبلیغنی ساتھ جس کو کہا جاتا تھا یا مولانا ساتھ صاحب کی وہ کتاب ہیں منتخب حدیث ہیں یا حیاد السحابہ ہیں ان جیسی کتابیں لکھی ہیں جن کو پڑھ کر کے لوگ نماز کے اور روزے کے مسئلے جان رہے ہیں تو جتنے لوگ اس کتاب کو پہیں گے جتنے لوگ اس کتاب سے علم حاصل کریں گے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کو ان کا بدلہ ملتا رہے گا دو چیزیں ہوئیں اور آخری چیز جو صدقے جاریہ ہے تو صدقے جاریہ کا سنتے ہی آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ مسجدیں بنوانا ہے نا مسجدیں بنوانا یا غریبوں کی مدد کرنا یا کسی نالے کو پر پل بنا دینا یا اس طریقے سے کوئی ایسا کام یا کہی پانی کے ضرورت ہے وہاں بمبے لگوا دینا کوئن خدوا دینا اس طرح کی چیزیں تو صدقے جاریہ میں عام ہیں لیکن ایک چیز ہم آپ سے بطور درخواست کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو صدقے جاریہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آج سے پینتیس چالیس سال پہلے اگر ماحول کچھ اور تھا جس میں ضرورت تھی دینی تعلیم اور دینی مدارس کی چوانچہ الحمدللہ ہماری قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے مدلسے بنوائے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے آج تک جن کے نام روشن ہیں ہزاروں لوگوں کی تعداد میں ان کے شاگر پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں لیکن موجودہ وقت ہوئے کچھ تبدیلی ہے آج کل یہاں اتنوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک سوال کر کے ہاتھ اٹھوایا جائے کہ کون ایسا آدمی ہے جو اپنے بچے اور اپنی بچی کو صرف دینی علم حاصل کرانا چاہتا ہے تو کم ہاتھ اٹھیں گے لیکن اگر اس کے ساتھ میں ایک چیز جوڑ دی جائے کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے ہم اپنے مدرسوں میں کچھ تبدیلی لائے لائے چونکہ تیس پہتیس سال پہلے زمانہ غربت کا زمانہ تھا مال کم تھا وقت زیادہ تھا بعضا لوگ سبجی خریدنے صبح جاتے تھے اور مول کول کرتے کرتے خریدتے خریدتے شام ہو جاتی تھے وہ وقت کا قیمت نہیں تھا بیسے قیمت تھی آج عالم یہ ہے کہ ہم اور آج موٹر سیکل سے سبجی خریدنے جاتے ہیں بھے یا دیکھ لو آلو دے دو رہی سو گرام بھینگن لے دو یوں دے دو یوں دے دو یوں دے دو کچھتے بھے دوئی سو مچیس یہ پکڑو جلدی بھاگو آج پیسے کی قیمت نہیں وقت کی بڑی قیمت بدل گیا ہے حساب تو کچھ چینجن کچھ تبدیلی قد بدلاؤ ہم اپنے مدرسوں کے اندر بھی جائیں کہ جب آدمی کے باس پیسے نہیں تھے تو وہ امدادی علوم اور ان جیسے مدرسوں مبھیجتا تھا جیسے اب یہ قاری پر ہوئے سایم نے بات کہی کہ جتنی سستی تینی تعلیم ہیں دنیا میں اتنی سستی کوئی تعلیم نہیں اور جتنی سستی تعلیم دینے والے یہ مترسین مدرسوں کے اندر پانچ ہزار چھ ہزار اور دو ہزار اور دھائی ہزار گو پر کام کر رہے ہیں اتنے سستے کوئی ٹیچر کوئی ماس شراب کو نہیں ملیں گے لیکن آج جب آدمی کے بات پیسہ ہوا ہے تو وہ وہ مدرسوں کی بھوکال دیکھتا ہے وہ چمک گمک دیکھتا ہے وہ ساری ساری شیدے دیکھتا ہے کہ ہمارے لڑکے کا وہ ڈریس ہونا چاہیے اور کیپ ہونا چاہیے اور پھلا چیز ہونا چاہیے اور بستہ ہونا چاہیے اور کتابیں ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے حضرت مولانا علیمیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ صدقے جاریہ یہی نہیں ہیں بلکہ یہ بھی صدقے جاریہ ہے کہ اپنے مدارس میں ہم ایسا انتظام کریں اور پرہائی کا ایسا نظم قائم کریں جس سے قسمے اور گاؤں اور علاقے کے لوگ ہمارے مدرسوں کے طرف راغب ہوں اچھے پرہانے والے ایک نمبر کے پرہانے والے لوگ ہوں ان کو اچھی سے اچھی تلخواہیں دی جائیں ماہر ہو اپنے فن میں انگریزی پرہانے والا پوٹا پوٹا نہ ہو کہ چلو کام چل جئی ہے اے بی سی ڈی پہا لے نئی انگریزی پہانے والا ماہر ہونا چاہیے میر پہانے والا ماہر ہونا چاہیے سائنس پہانے والا ماہر ہونا چاہیے یہ ماہر قسم کے لوگ اپنے مدرسوں میں رکھے جائیں ان کو اچھی تلخواہیں دی جائیں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر بھروسہ کر کے ہم یہ کام شروع کریں دیکھو اللہ اپنی مدد کرے گا اور ہمارے سارے تقاضی اللہ تعالیٰ پورے کرے گا اس لئے محترم مزرگو دوستو ہم اپنے دینی مدرسوں کو غنیمت سمجھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے حافظ نبی احمد صاحب ہیں اور اس مدرسے کا پورا اسٹاپ ہے اور آپ لوگ ہم دردوں کی شکل میں ہیں جو اتیات و چندہ زکاة وغیرہ آپ دے رہے ہیں مدرسے میں جتنا دے رہے ہو اس سے کچھ بہاؤ زیادہ بہاؤ دو بھی اور دوسرے لوگوں کو ترقیب بھی دو کہ بھئے اگر ہم مدرسے والوں کی یہ کام نہیں کریں گے اور وہ اگر کچھ چینجن کرنا چاہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے اسباب کہاں سے آئے گا بھئے دینے والا تو اللہ ہے ذریعہ تو ہم کو بننا ہے کچھ ہم حرکت کریں ہم آ کر کے ڈاکٹر صاحب سے یا حابی صاحب سے یا مدرسے کی ذمہ داروں سے ملاقات کریں اور کہیں کہ ہم اپنے مدرسے گزرا اس طریقے کے بنائیں کہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لئے احمادہ ہوں ہے نا اچھی چیزیں ہوں اچھے اساتذہ ہوں بیٹھنے کا کوئی مسئلہ نہیں بچوں کو چاہے زمین بھی پٹھائے جائے چاہے کلسی بھی پٹھائے جائے پہانے والے اگر اچھے ہیں بسپلن کے ساتھ میں اصول کے ساتھ میں نظم ضبط کے ساتھ میں اگر پہائی ہوتی ہے اس آدمی کو وہ پہانے بھی لے دیا جائیں جو اس کا حق دار ہے اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے گھر کا ہے ہمارے خاندان کا ہے ہمارا وہ ہے لہذا اس کو وہ نہیں اگر اہلیت و لیاقت و صلاحیت ہے تو بلکل دیا جائے اور اگر لیاقت و صلاحیت نہیں ہے تو بلکل نہ دیا جائے اللہ کے نبیل ایسلام نے ارشاد فرمایا سات آدمی جو کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا ان سات آدمیوں میں جو سب سے پہلا شخص اللہ کے نبیل ایسلام نے شمال فرمایا ہے وہ ہے ان سات پسند بادشاہ ان سات پسند حاکم وہ چاہے بادشاہ ہو چاہے سلطان ہو چاہے حاکم ہو کوئی بھی ہو ان سات پسند لیکن محدثین میں اس کی جو شرح کی ہے تو اس میں فرمایا ہے کہ یہاں پر صرف بادشاہ نے مراد ہے کہ تمہارے باد بادشاہت ہو تو اپنی ریایہ کے ساتھ میں انصاف کرو نہیں بلکہ ہر شعبے کا نگرہ اور ہر شعبے کا ذمہ دار مراد ہے اگر ہم مسجد کے امام ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں اللہ کا نبی نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اگر تم امام ہو تو تم سے پوشا جائے گا کہ تم نے اپنی مقتدیوں کی تازیت کی تھی وہ بیمارتی مزاد پلشی کے لئے گئے تھے اگر ہم مدرسے کی ذمہ دار ہیں تو ہم سے پوشا جائے گا کہ جو آدمی جس مضمون کا مستحق تھا اس کو تم نے دیا تھا سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھا تھا اگر ہم مدرسے کے نازم ہیں تو ہم سے پوشا جائے گا کہ اپنے معاملے کو اور اپنے مدرسے کے معاملات کو تم نے انصاف کے ساتھ میں برتا تھا اگر ہم گھر کے ذمہ دار ہیں تو ہم سے پوشا جائے گا تم اپنی بیوی کے ذمہ دار تھے کیا حق تم نے آدھا کیا ہے تمہارے بیٹے تھے ان میں تم نے کیسا انصاف کیا ہے تمہارے بھائی تھے ان کا تم نے کم حق مارا تمہاری بہنیں تھیں باپ کے جادات میں ان کو حصہ کیوں نہیں دیا اس طرح کی سارے ذمہ دار ہم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کی دن اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اس لئے محترم جل کو دوستو ہم یہ بار نہ سمجھیں کہ یہ تو صرف حافظ جی کی ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے اگر ڈاکٹر صاحب کی ذمہ داری ہے اس حساب سے کہ یہ مدد سے کہ سرپرس ہیں صدر ہیں حافظ جی کی ذمہ داری ہے یہ مدد سے نازم اور محتمیم ہیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے اگر اسے ان کی ذمہ داری بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم سے ہماری ذمہ داری کی بارے میں بھی پوچھا جائے گا اس لئے ہم میں سے ہر آدمی چاہے شوہر کے شکل میں ہو چاہے بیٹھے کے شکل میں ہو چاہے بھائی کے شکل میں ہو چاہے بہن کے شکل میں ہو چاہے آقا اور غلام کے شکل میں ہو ہر عالمی کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے وہ اپنی ذمہ داری دنیا گندر نبھائے تاکہ کل قیامت کے دن ہم کو سرخ روئی حاصل ہو سرم ہم کو حاصل ہو ہمارا سر نہ شکے بلکہ ہمارا سر اٹھا رہے کوئی عالمی قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے مطالبہ نہ کرے کہ تم نے ہمارا حق مارا تھا آؤ آؤ حق ادا کرو تم نے ہماری زمین پر قبضہ کیا تھا آؤ بدلہ دو تم نے ہمارے پیسے مارے تھے آؤ ہمارے پیسے واپس کرو اس طرح کا کوئی مطالبہ کرنے والا نہ ہو ہم اپنے سارے معاملات ساری چیزیں جب دنیا سے جائیں تو صاف کرتے ہیں اس لئے بس ہم اپنی بات ختم کر رہے ہیں آخر میں ایک گزارش ہے کہ دیکھو یہ دینی مدل سے اور یہ مسجدیں ان کے ہم سب ذمہ دار ہیں ان کو آباد کرنا ان کو باقی رکھنا ان کی آبادی کی فکریں کرنا ان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو پورے کرنا یہ سب ہم لوگوں کی ذمہ داری ہیں ہم پوری کریں اور جو بھی ذمہ داری ہم کو دی جائے بحیثیہ مدرسے کے خادم کے یا مدرسے کی مدرس کے تو جو ہماری ذمہ داری ہے مثلا مدرسے کا ٹائم ہے کہ اتنی بجے سے لے کر اتنی بجے تک اس میں ہم کوئی خیانت نہ کریں خیانت کریں گے تو پکڑ ہو گی اللہ کے لئے اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو ہم اجازت لے کر کے جائیں اور ٹائم بتلا کر کے جائیں کہ آجھے گھنٹے لے جا رہے ہیں آجھے گھنٹے کے بجائے ونتیس منٹ کے انگر ہم مدرسے واپس آ جائیں اپنی ذمہ داری سمجھیں مدرسوں کے انگر جو تعلیم مضبوط ہوتی ہے وہ اساتذہ کی وجہ سے ہوتی ہے ذمہ داروں کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے ہم سے ہماری آپ تمام لوگوں سے ترخواست ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں انصاف کریں تاکہ کل قیامت کے بھی اللہ کے عرش کا سایہ ہم کو نصیب ہو اور ایک ٹکڑا اور حدیث کا ہے وَرَجُلُن ذَكْرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاظَتْ عَيْنَاهُ کہ تنہائی میں بیٹھ کر آدمی اللہ کو یاد کریں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھید ہے اللہ نے ہم نے بتلایا کہ اللہ نے لاکھوں ترہ کی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے اس سوویس گھنٹے میں دس منٹ ہم صرف اپنے اللہ کے لئے نکالیں کسی نماز کے وقت کسی نماز کے بعد مسجد کے کونے میں رمال اوڑھ کر ادھر ادھر سے اپنے خیالات کو کٹ کر اپنے اللہ کے آگے روزانہ ہاتھیں اپنی مشکلات اپنی مصیبتیں اپنی پریشانی اللہ کے آگے بیان کریں پانچ منٹ دس منٹ کا وقت روزانہ ہم اپنی اللہ کو دیں خلوت میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اتنی خصیت کے ساتھ نہیں اتنی کہنا چاہیے کہ محبت اور چاہت کے ساتھ نہیں کہ یہ ہماری آنکھوں سے آنسو جائے پھر دیکھو جو دعائیں ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کیسے قبول کرتا ہے بس ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جتنی لوگ یہاں پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی ایک ایک حاجت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو ان کی جائز حاجتیں ہیں جتنے بھی دنیا میں مداریس ہیں مساجد ہیں ان کی آبادی کے افراد اور افراد اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے ہماری تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے جتنے مسلمان مرہومین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ہماری اہلیہ مرہومہ ہیں ہمارے قریصہ کی اہلیہ مرہومہ ہیں اور ہمارے والدین ہیں اور آپ سارے لوگوں کے گھروں میں سے جن جن لوگوں کا جن کا انتقال ہوا ہے ان سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ہمارے وہ تمام اساتذہ جنہوں نے ہم کو بنایا سجایا سمارہ سکھایا سب کچھ کیا ہمارے شیوخ ہیں ہمارے پیر ہیں ہمارے اساتذہ ہیں ہمارے محسنین محجبین ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے سب کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے کروٹ کروٹ سب کو اللہ تعالیٰ چین و سکون نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين